ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لیے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی قبر کرسی منتری سوداکر سنگھ نے کیا اعلان سخہ گرست گھوسیت ہوگا بیہار جہاں بیہار میں مہا گڑبندن کی سرکار بننے اور منتری پتھ کے سپد لینے کے بعد کرسی منتری سوداکر سنگھ پہلی بار کیمور پہنچے بیہار سرکار کے کرسی منتری سوداکر سنگھ نے کسانوں کے لیے بڑا اعلان کیا ہے بیہار کو سخہ گرست گھوسیت کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کرسی منتری صداکر سنگھ نے کہا کہ جن کسانوں کی کھیتی پراباویت ہوئی ہے انہیں ایک مست معاوجہ دیا جائے گا جن کسانوں کی کھیتی ہوئی ہے اور پانی کے ابھاو کی کارن فصلے نشٹ ہو گئی ہے انہیں بھی چھتی پوردی کا معاوجہ دیا جائے گا کرسی منتری صداکر سنگھ نے کیمور میں کہا کہ میں اتحاس کے اس دور میں منتری پدگا سپت لیا ہوں جب سکڑو سال میں ایک بار آکال آتا ہے اس بھیانک آکال میں ہم کاری بھار بیچ دور میں سمالے ہیں کیسے بھیہار کی کسانوں کو جنہوں نے کھیتے میں پونجی لگایا ہے وہ واپس آ جائے ہم اس چنوٹی کو سوکار کرتے ہیں اور جہاں پرتی کھیت ہے پانی کے بھاو میں کھیتے نہیں ہوا ہے وہاں آبدہ کی جریے کسانوں تک رہت کا کام کریں گے باری کبر مہاگڑ بندن سرکار کی خلاب جنہیتی یاجی کا دائر نیتیس تجسوی سرکار کو برخاست کرنے کی اپیل جہاں اینڈیا میں ٹوٹ کے بعد پھر سے نیتیس کمار کے نیتوت میں مہاگڑ بندن کے نئے سرکار بنی ہے جب سے نیتیس تجسوی کی نئے سرکار بنی ہے تب سے بھی پکچ لگتار حملہ بار نجر آ رہا ہے مہاگڑ بندن کے سرکار بنے ابھی ہفتے بھر بھی نئی ویدے کیا برخاست کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے اسے لے کر پڑھنا ہائی کوڈ میں سماجے کر کرتا دھرم سیلہ دیوی اور آدھی وقت ورون سنہ کی اور سے ایک جنہیتی یاجی کا دائر کی گئی ہے اس میں نیتیس کمار کے سرکار کو آج سمیدھانک بتاتے بھی اسے برخاست کرنے کی اپیل کی گئی ہے دھرم سیلہ دیوی اور ورون سنگھ کی اور سے دائر جنہیتی یاجی کا میں یہ کہا گیا ہے کہ تو جر بیس میں ہوئے بیدانسوہ چنہ میں نیتیس کمار انہوں کی پارڈی جیڈوی اینڈیا میں سامل تھے اس وقت اینڈیا کے نام پر انہیں جنتہ سے بہومت ملا تھا اینڈیا کے نام پر نیتیس کمار ستہ میں آئے تھا لیکن اب اچانک اینڈیا سے رشتہ توڑ انہوں نے پالا بدلتے ہوئے مہاگڑ بندن میں سامل ہو گئے ہیں مہاگڑ بندن کے نئے سرکار میں نیتیس کمار موک مانتری اور تجسوی یادہ ووپ موک مانتری ہے یا سنسدی لوگ تنتروں اور سمیدھان کے داربود سرچنا کی خلاب ہے بڑی کبر پڑنا سمیت کئی جیلوں میں بہاری بارس موسم میبھاک کا الٹ ہوا جاری یہ راجانی پڑنا میں آج جھما جم بارس شروع ہو گئی ہے جنما شٹمی کے دن سے ہو رہے اس بارس سے لوگوں کو کافی رہت ملی ہے اس کے علاوہ کئی نے جیلوں میں بھی بارس کا الٹ جاری کیا گیا ہے جس میں پشتیمی چمپاران ویسالی سیکپورہ بیگو سرائے سمیت کئی جیل سامل ہے بارس کو لے کر موسم بیبھاگ نے الٹ جاری کیا ہے موسم بیبھاگ نے پوروی چمپاران ستامڑی مجھا پرپور سمستیپور بکسر جہاناباد نالندہ لکھس رائے جموئی باکہ مونگیر کھگڑیا میں بھاری بارس کا الٹ جاری کیا ہے پارٹنا سمیت کئی جیلوں میں جوردار بارس ہو رہی ہے گرمی کی مار جھیل رہے ہیں لوگوں نے اس بارس کے بعد رہت کی ساس لی ہے بیبھاگ کی مانے تو یہ بارس لگتار تین گھنڈے تک ہو سکتی ہے بڑی خبر بیپی ایسی سرسٹوے پیٹی پریچہ کا تاریک تائے 222 ستمبر کو اگزام جہاں پارٹنا سے اس وقت کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جو بیپی ایسی کی پریچہ سے جوڑی ہے سرسٹوے بیپی ایسی کی پیٹی کی پریچہ کی تاریکوں کا اعلان کر دیا گیا ہے اس پریچہ کا بیس سوڑی سے پریچہاتری انتیجار کر رہے تھے اب ان کے انتیجار کی گھڑی ختم ہو گئی ہے 222 ستمبر کو بیپی ایسی پیٹی کی پریچہ ہوگی دو سپٹوں میں یہ پریچہ لے جائے گی اس میں 6 لاکھ سے زیادہ پریچہاتری سامنے ہوں گے آپ کے جانکارے کے لئے بتا دے کہ 8 مائی کو یہ پریچہ رد ہوئی تھی پیپر لیکھ ہونے کے بعد بیپی ایسی نے سوڑی پیٹی پریچہ کو رد کر دیا تھا جس کے بعد سوڑی سینڈوری کے پریچہ رد کر دی گئی تھی اب یہی پریچہ دو دن آئی جیت ہوگی بیہار لوگ سے بھائیوگ نے پریچہ کی تیتی تائی کر دی ہے 222 ستمبر کو پیٹی کی پریچہ لی جائے گی بیڑی خبر بیہار کے بیبھاگوں نے بھیجا ریکت پدو کا بیورہ سال کے آن تک ہوگی بمپر بہالی جہاں بیہار میں سرکاری نوکری کو لے کر ان دنوں بیان باج تیج ہے سرکار بھی نوکری سریجن کرنے کی کوشش کر رہی ہے گری بیبھاگ نے کچھ دن پلے سمدد بیبھاگ اور جیلوں سے ریکتیوں کا بیورہ مانگا تھا اور سبھی نے اب بیورہ بھیج دیا ہے بیہار میں پولیس بیبھاگ نے 12,000 ریکتیوں کا بیورہ بھیجا ہے جس میں سب انسپیکٹر سارجنٹ سہائیک جیلر اور 10,000 سپائی کے بعد سامل ہے کرسی بیبھاگ نے 8,500 ریکتیوں کا بیورہ بھیجا ہے وہیں بیہار سرکار میں سب سے زیادہ ریکتیاں سکچہ بیبھاگ میں ہے جہاں 1,80,000 سکچکوں کے خالی پڑے پد جلد ہی نیوجن پرکریہ شروع ہونے والی ہے کل 40,506 پردان سکچکوں کا کبھی سکچہ بیبھاگ اور بیپیسے نے بیورہ بھیجا ہے اور ان پدوں پر جلد بہالی شروع ہو سکتی ہے بیبھاگیہ سوطروں کے معنی تو ستمبر سے سکچک نیوجن کے ساتھوے چرن کے بہالی پرکریہ شروع ہو سکتی ہے جس میں سب سے پہلے پر آرامے کی سکولوں میں خالی پڑے پدوں کو بھرا جائے گا اگلی بڑی خبر بیہار میں بھومی سرویکچن کے لیے 27,45 پدوں پر ہوگی بہالی بھومی صدھار ایوام راجس و منترے علوک مہتا کا اعلان جہا راجس و ایوام بھومی صدھار بیبھا کے نو نیوکت منترے علوک مہتا نے کہا کہ راج کے سب جلوں میں بھومی سرویکچن کا کام پانچ چرنوں میں 2024 تک پورا کر لیا جائے گا ورطمان میں 20 جلوں میں سرویکچن کا کام چل رہا ہے اس جلوں میں 89 انچلوں کے 499 موجوں میں اس ورس کے دسمبر تک سرویکچن کاری پورا کرنے کا لچ ہے منترے میتا گروہار کو اپنی کاریالے کچھ میں پریش سے بات کر رہے تھے مانترے نے اعلان کیا کہ ویسے سرویکچن کو سمیں پر پورا کرنے کے لئے 2745 پدوں پر جلد بھی گیا پر نکلا جائے گا سمیدہ ادارت ان پدوں میں ویسے سرویکچن سہائک بندوبست پدادکاری کے 103 پد کانونوگی کے 277 پد ویسے سرویکچن آمین کے 2018 پد لپک کے 145 پدارو سمیدہ آمین کے 222 پد سامل ہے باڑی خبر پٹنا کے ان جگہوں پر بانیں گے چھا بھومیگت میٹرو اسٹیسان سیم نیتیس بولے تیجے سے پورا کرے کام پیسے کے نہیں ہوگی کمی جہاں محکماندرے نیتیس کمار نے گروہار کو پٹنا میٹرو ریل پر یوجنا کی بھومیگت کائر کا آرم کیا جمین میں بیراسے فیٹ گھرے گھڑے میں ڈی وال کیج کو بھیتر ڈال کر اسے سرویک کیا گیا اس یوجنا کی لاغت 1989 کروڑ روپے لگی گئی ہے محکماندرے نیتیس کمار نے کہا کہ کام کو لچت سمائے میں تیجی سے پورا کرے پیسے کی کسی پرکار کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی اور سرکار ہر سمب سیو کرے گی پٹنا میٹرو ریل کا نیرمان کار جلد پورا ہونے سے لوگوں کو آواغمان میں کافی سہولیت ہوگی آپ کی جانکاری کے لئے بدا دے کہ پٹنا میٹرو ریل پریوجنا کے انترگا دچھا بھومیگت میٹرو اسٹیسن راجعندر نگر موینول حق میٹرو اسٹیسن انیورسٹی اسٹیسن پی ایم سی اچ میٹرو اسٹیسن گانہی میدان میٹرو اسٹیسن و آکاس زوانی میٹرو اسٹیسن ہے اس کوریڈور کی کول لنبائی 8.08 کلومیٹر ہے باڑی خبر نیتیس سرکار کے کھنن منترے رامانان یادو کا اعلان سوسیل موڈی پریوار کے سمپتی کی جاج کرائیں گے جیہا بیہار کے نیتیس کمار سرکار میں کھنن اور بھوتو تو منترے رامانان یادو نے راج کے پورو ڈیپٹی سی ایم اور بیجی پی نیتا سوسیل کمار موڈی کے پریجونوں پر جمین کبجہ کرنے کا عروپ لگاتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی سمپتی کی جاج کرائے جائے گی ویسے جمین کبجہ کا عروپ صحیح ہو یا غلط ایسے مملک کی جاج کا عدیس دینا کھنن اور بھوتو تو منترالے کے چیترہ دکار اس سے باہر کی بات ہے مہا گھڑ بندہ نے سرکار کے کیونینٹ ویسار کے بعد سوسیل موڈی نے داگی اور ابرادک چھوی کے نیتاو کو منتری بنانے کا عروپ لگاتے ہوئے جن چار منتریوں کا نام لیا تھا ان میں سے ایک رامانان یادو بھی سامل ہے موڈی نے سرندر یادو لالیت یادو روانان یادو اور کارتی کمار کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو باہر نکلتے ہی لوگوں کو ڈر لگتا ہے باڑی خبر اسٹوڈینٹ اور ابیباؤکو پر مہنگائی کی مار کوپی کتاب اور اسٹیسنر سامان کی قیمتوں میں بیس فیزی کا اضافہ جہاں اسکول کولیج کے اسٹوڈینٹ اور ان کے ابیباؤکو کو ایک بار پھر سے مہنگائی کا جھٹک لگا ہے کاغج اور کچھے مال کے لگت بڑھنے سے کوپی کتاب اور اسٹیسنر کی قیمت میں ایک بار پھر سے پندرہ سے بیس پر تیسط کی بڑھوٹری ہو گئی ہے کاغج کی قیمت میں بڑھوٹری کا اثر کتابوں پر بھی پڑھ رہا ہے کاروباری اس کے لئے اسٹیسنر سامان پر جیشٹی بڑھوٹری کو مکہ کارن بتا رہے ہیں کوپی کتابوں کے لئے جروری کچھے لوگدی کا بجار میں کمی ہوئی ہے اس کارن سے قیمتوں میں بھی جفع ہو رہا ہے باڑی خبر بجے پی جوائن کریں گے آر سی پی سنگھ پورو منترے نے کیا اعلان نیتیس کمار کو لے کر کہا دی بڑی بات جہاں پورو کیندرے منترے آر سی پی سنگھ اعلان کرتے ہوئے کہا دیا کہ وہ بجے پی جوائن کریں گے ساتھ انہوں نے بیہار کے مہنگ منترے نیتیس کمار پر نیسانہ ساتھے ہوئے کہا کہ وہ کورسی کے لئے کسی بھی کے ساتھ جا سکتے ہیں آر سی پی سنگھ نے کہا کہ نیتیس کمار ساتھ جنموں میں بھی پردان منترے نہیں بن سکتے ہیں دو دن پہلے ہی نالاندہ میں آر سی پی سنگھ کو بجے پی میں سامل ہونے کا نیوتا ملا تھا تو اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا کہ وہ صحیح سمیے پر صحیح نینے لیں گے اسی سمیے سے مانا جا رہا تھا کہ آر سی پی سنگھ جلدی بجے پی میں سامل ہوں گے باڑی خبر بیہار کے موکی منترے نیتیس کمار سے جوڑی ہوئی آ رہی ہے سی ام نیتیس نے بیدھائیک بیمہ بھارتی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بیمہ بھارتی نے جو آروپ لگایا ہے وہ صحیح نہیں ہے ہر کسی کو منترے نہیں بنیا جا سکتا ہے بھارتی کی بات گلت ہے انہوں نے کہا کہ بیمہ بھارتی کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ بیمہ بھارتی کو پڑھنا لیکن نہیں آتا تھا میں نے سب سکھایا لیکن آج سب بھول گئے ہیں نیتیس کمار نے کہا کہ ایک بیدھائی کو کتنا بار منتری بنایا جائے گا باقی لوگوں کو بھی تو منتری بننا ہے اس دوران انہوں نے بیمہ بھارتی پر اپنی بھڑاس نکالے انہوں نے کہا کہ انہیں تیرہ میں منتری بنایا پھر چودہ میں منتری بنایا اس کے بعد بھی ایسی باتیں کیسے سامنے آ رہی ہے منتری نے اس پر حرانی بھی جدہ آئی ہے اور کہا کہ مجھے تو سنکوچ ہو رہی ہے اسی بات کر رہی ہے باڑی خبر کیندرے کرمیوں کو ایک ساتھ ملیں گے تین گیپ سیلری ایک آنڈ میں آئے گی موٹی راسی کیندرے کرمچاریوں کے لیے خوشی کے خبر اگلے مہنے ایک ساتھ تین فائدہ کیندرے کرمچاریوں کو ملنے والا ہے پہلا سرکار چار پر تیسات مانگائی باتے کا اعلان ستمبر مہنے میں کر سکتی ہے جبکہ ڈی اے پر ایریر بھی ملے گا وہیں تیسری کسی کی بات یہ ہے کہ پی ایپ کاتے میں ملنے والے بیاج کی راسی بھی ستمبر مہنے میں آ سکتی ہے ان معاملو کو لے کر سرکار سے چل رہی باتچیت پر فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے باڑی خبر بیہار سے جانے والے ٹرینوں میں ڈیجیٹل پیمنٹ کی سویدہ جانے اس لسٹ میں کون کون سی ہے ایکسپریس جہاں بھارتے ریل پیسنجروں کے لیے ایک اچھی پہل کی ہے دیس لگتار ڈیجیٹل پیمنٹ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے سپر کے دوران یاتری اپنے پاس ادھیک ماترہ میں نگت فیصل نہ رکھے تو ابھی ڈیجیٹل مائدم سے بگتان کرنے سے انہیں چلتے ٹرین میں کھانے پینے کا سمان آسانی سے اپلپد ہو جائے گا اسٹ سنٹر ریلوی نے بیہار کے دس ٹرینوں میں ڈیجیٹل پیمنٹ کا چلنہ شروع کیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کے سویدہ شروع ہونے سے یاتری کو کافی لاب مل رہا ہے اب یاتری کھانے پینے کا سمان لینے کے بعد ڈیجیٹل بگتان کر سکتے ہیں جن ٹرینوں میں سویدہ شروع کی گئے ان میں سمپورن کرانتی ایکسپریس سرم جوی ایکسپریس سرچنا ایکسپریس راچی جن ستابدی پٹنا ایرنا کولام پٹنا کوٹا سویدہ ایکسپریس میں ڈیجیٹل پیمنٹ شروع کر دیا گیا ہے آنے والے کوئی زنوں کے بعد لمبی دوریوں کی جتنی بھی ٹرین ہے ان سوید میں ڈیجیٹل پیمنٹ کی سروع کر دی جائے گی جن پر جے پی گنگا پد پر تیجی گتی سے واہن چلانے والوں پر کسے گا سکنجا دو پولیس واہن و بارہ پولیس کرمی ہوں گے تینات جہا پٹنا کے جے پی گنگا پد پر تیجی گتی سے واہن چلانے والوں پر سکنجا کسنے اور درگھٹناوں کو روکنے کے لئے دو پولیس واہن و بارہ پولیس کرمی کی تیناتی کر دی جائے گی ساتھ ہی جے پی گنگا پد اٹل پد ایم سی ویلیویٹیڈ پر ستمبر سے چار درجن سے آدھیک آٹومیٹک نمبر پلیڈ ریکوڈر کیمرے لگائے جائیں گے اس کیمرے کو اس لیے لگایا جارہا تاکہ آدھیک گتی سے واہن چلانے والوں کو بگڑا جا سکے جو بھی بیکتی تائی گتی سیما 80 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے ادھیک پر واہن چلائیں گے ان کے نمبر کیمرے میں قید ہو جائیں گے اور جرمانی کے رسید ان کے گھر پر پہنچ جائے گی ایس ایس پی مانو جیت سنگھ ڈھلو نے بتایا کہ سارے پرکریہ پوری کر لی گئی ہے اور ستمبر ماہ سے لگانے کے کروائے سرک کر دی جائے گی آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں